ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ روم کے شاہی دربار میں قریبی ملک کے چند قاصد جو اپنے بادشاہ کی طرف سے شاہ روم کو تحائف پہنچانے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ کرسیوں پر بیٹھے دربار کی کاروائی دیکھ رہے تھے قاصد اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے اس لیے دوسرے ملک والے اس کی بڑی عزت کرتے ہیں اور اسے شاہی مہمان کی حیثیت دی جاتی ہے چنانچہ قاصدوں کو بھی ان کرسیوں پر بٹھایا گیا جو بادشاہ کے وزیروں مشیروں اور قریبی دوستوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک سپاہی نے دربار میں آ کر بادشاہ کو اطلاع دی کہ آپ کا پسندیدہ اور شکاری گھوڑا بیماری کے سبب اس قابل نہیں رہا کہ آپ اس پر سوار ہو کر شکار کے لیے جا سکیں اطلاع پا کر شاہ روم اداس اور پریشان دکھائی دینے لگا قریب بیٹھے ہوئے وزیر آزم نے بادشاہ کو ملول دیکھ کر کہا کہ آلی جاہ شاہی استمبل میں بے شمار گھوڑے ہیں آپ فکر مند نہ ہوں بادشاہ وزیر آزم کی بات سن کر بولا تم درست کہتے ہو لیکن اس جیسا اور کوئی گھوڑا نہیں ہے وہ اتنا تیز بھاگتا ہے جیسے توفانی ہوائیں دربار میں بیٹھے ایک قاصد نے کہا کہ ہاتھوں کا گھوڑا تو آسمان کی بجلی کی طرح لپکتا ہے اس پر وزیر بولا کہ نہیں ہمارے بادشاہ کے گھوڑے سے زیادہ تیز کوئی دوڑ ہی نہیں سکتا مگر ہاتھوں کا گھوڑا کالی گھٹاؤں کی طرح لمحہ بھر میں جنگلوں اور میدانوں سے گزر جاتا ہے قاصد نے اپنی بات پر زور دیا شاہ روم نے اس کی بات سن لی اس نے قاصد کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم کس گھوڑے کی بات کر رہے ہو قاصد نے کھڑے ہو کر عدب سے جواب دیا کہ حضور میں ہاتھوں کے گھوڑے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے استمبل میں ایک ایسا نادر اور نایاب اور شاندار گھوڑا ہے جو توفان کی طرح چلتا ہے اور وہ دوڑتا ہے تو اس کے سموں سے سنگریزے اس طرح اڑ اڑ کر گرتے ہیں جیسے اولوں کی بارش ہو رہی ہو اوہ کیا واقعی وہ اتنا تیز گھوڑا ہے بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہنے لگا جہاں پناہ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے جو جس قابل ہو اس کی اتنی ہی تعریف کرنے میں آدمی کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے ہاتو کا گھوڑا سیلاب کے ریلے کی مانند ہے جنگلوں اور پہاڑوں سے گزر جاتا ہے قاسد نے بتایا تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا مگر یہ ہاتو کون ہے اور کہاں رہتا ہے بادشاہ کے دل میں تجسس کی لہر نے جنم لیا تو اس نے اس قاسد سے پوچھ لیا کہا کہ ہاتو ہمارے ملک کے ایک قبیلے کا سردار ہے وہ بہت ہی رحمدل ہے اور بے حد سخی انسان ہے اس جیسا سخی پوری دنیا میں کہیں نہیں سارے عالم میں اس کی سخاوت اور دریا دلی کے چرچے ہیں جس طرح سخاوت میں اس کا کوئی ثانی نہیں اسی طرح اس کے گھوڑے جیسا کوئی گھوڑا نہیں ہے آلی جا وہ گھوڑا میدان تو کیا جنگل میں بھی اس طرح سے ہموار دوڑتا ہے جیسے کشتی پانی پر تیرتی ہے تیز رفتاری میں تو چیل کوئے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے شاہ روم قاسد سے ہاتو کی سخاوت اور اس کے گھوڑے کی تعریفیں سن کر اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ اگر ہاتو واقعی سخی ہے اور اس کے گھوڑے کی جو خوبیاں بتائی گئی ہیں وہ درست ہیں تو اس کی آزمائش ضروری ہے اس لیے ہاتو سے اس کا گھوڑا مانگا جائے اگر ہاتو فوراں ہی وہ نایاب اور بے مثال گھوڑا دے دے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ واقعی بے حد سخی اور بڑا آدمی ہے اور اگر وہ گھوڑا دینے سے انکار کر دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ سب باتیں غلط ہیں اور اس کی شورت محض ڈھول کا پول ہے حقیقت سے اس کا دور دور کا بھی واسطہ نہیں اور وہ سخی نہیں بلکہ کنجوس ہے ہاتو کی سخاوت اور دریا دلی کی آزمائش کے لیے روم کے بادشاہ نے ایک نہایت ہوشار اور تجربہ کار آدمی کو قاسد مقرر کیا اور اس کے سات دس آدمیوں کو اس کے معاون بنا کر ہاتو کے قبیلے کی طرف روانہ کر دیا وہ لوگ رات دن سفر کرتے ہوئے ہاتو کے قبیلے میں پہنچے تو اس وقت بارش ہو رہی تھی سر دھواؤں نے ان کے ہاتھ پاؤں تھنڈے کر دیئے تھے اسی حالت میں وہ ہاتو کے گھر پہنچ گئے ہاتو واقی مہمان نواز تھا ان کے پہنچتے ہی انہیں فوراں گرم بستر دے دیئے گئے اتنی آسائش اور آرام مہیا کیا گیا جیسے پیاسے کو نہر پر پہنچ کر آرام ملتا ہے ہاتو نے ان کے آرام کا انتظام کرنے کے بعد ان کے تعام کا بندوبست کیا اس وقت بارش اور کیچڑ میں بھیڑ بکری لینے چراغاہ تک جانا ممکن نہیں تھا اس لئے اس نے فوری طور پر مہمانوں کے لئے اپنے ایک گھوڑے کو زبہ کر کے اس کے گوشت سے کئی قسم کے کھانے تیار کروائے اور مہمانوں کے لئے دسترخوان بچھا دیا گیا قیمہ بنا ہوا گوشت قورمے کے علاوہ میٹھے کا انتظام بھی کیا گیا غرض بہت شاندار اور پر تکلف کھانوں سے مہمانوں کی توازہ کی گئی رومی قاسد اور اس کے ساتھیوں نے ابھی تک ہاتو کو اپنے بادشاہ کا پیغام نہیں دیا تھا ان کا ارادہ تھا کہ فی الحال ہاتو کے حسن سلوک اور سخاوت کا جائزہ لیں گے اور اگلی صبح اسے شاہ روم کا پیغام دے دیں گے گویا وہ ہاتو کی آزمائش کر رہے تھے اور ہاتو ان کی سوچ سے بھی بڑھ کر رحم دل مہمان نواز اور سخیص ثابت ہو رہا تھا انہوں نے یہ دستور پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا نہ ہی کہیں سنا تھا کہ میزبان اپنے مہمان کی خاطر توازہ بھی کرے اور اسے خرچ کے لیے زادے راہ کے طور پر نقد رقم بھی عطا کر لے لیکن یہاں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کھانے کے بعد ہاتو نے ان سب کو خرچ کے لیے نقدی بھی دے دی اور ان کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کا بے حد احسان مند ہوں کیا آپ لوگوں نے میری میزبانی قبول کی ہاتو کی بات سن کر ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی اور وہ دل ہی دل میں اس کے حسن سلوک اور اس کی عظمت کی تعریفیں کرنے لگے رات کو سب سو گئے صبح اٹھے تو ان کے لیے پرتکلف ناشتے کا احتمام تھا ناشتے کے بعد ہاتو نے ان سے کہا کہ اب آپ لوگ اپنی آمد کا مقصد بتائیے قاسد نے اسے شاہ روم کا پیغام دیا اور کہا کہ ہمارے بادشاہ کی خواہش ہے کہ آپ اپنا گھوڑا ہمیں دے دیں جو آپ کے استنبل کا سب سے خوبصورت اور تیز ترین دوڑ کا حامل ہے قاسد کی بات سن کر ہاتو ایک دم مداس اور پریشان ہو گیا اس کے چہرے سے حسرت اور افسوس آیا تھا وہ شرمندہ نظر آ رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر رومی قاسد اور اس کے ساتھیوں نے خیال کیا کہ شاید ہاتو اپنا گھوڑا دینے پر راضی نہیں ہے پھر ہاتو بولا دوستو تم نے دیر کر دی تم نے آتے ہی مجھے یہ پیغام کیوں نہیں دیا قاسد بولا دراصل ہم تمہیں فوری طور پر پیغام دے کر پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے پریشانی کیسی میں پھر بھی تمہاری اسی طرح سے خدمت کرتا ہاتو نے کہا کہ کسی کی میزبانی کرنا بڑی عزت کی بات ہے قاسد کے ایک ساتھی نے کہا کہ خیر ہے جو ہوا سو ہوا مگر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے گھوڑا ہمارے حوالے کرنے پر تیار ہیں یا نہیں وہ کہنے لگا کہ گھوڑا کیا تم لوگ میری جان بھی مانگو تو میں انکار نہیں کروں گا مگر گھوڑا میں پہلے ہی تم لوگوں کی نظر کر چکا ہوں قاسد نے حیرت سے اسے گھورا اور سوال کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہیں تم ہم سے مزاق تو نہیں کر رہے اس نے کہا کہ نہیں دوستو رات تم نے جس گوشت کے پکوان کھائے تھے وہ اسی گھوڑے کا تھا ہاتو نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہاری مہمان نوازی کے لیے رات کو اسے زبہ کر دیا تھا کیونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے چراغاہ تک جانا ممکن نہیں تھا اور گھوڑے کے علاوہ یہاں پر کوئی دوسرا جانور بھی نہیں تھا لہٰذا مجبوراً اسی کو زبہ کر کے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا تھا ہاتو کی بات سن کر وہ لوگ کافی دیر تک سکتے کہ عالم میں بیٹھے اس کا موتکتے رہے ہاتو نے اپنا نایاب اور پسندیدہ گھوڑا ان کے کھانے کے لیے قربان کر کے مہمان نوازی کی انوکھی مثال قائم کر دی تھی پھر رومی قاسد اور اس کے ساتھی وہاں سے رخصت ہو کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے انہیں خالی ہاتھ آتا دیکھ کر بادشاہ نے کہا کہ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ ہاتو محض نام کا سخی ہے حقیقت کچھ بھی نہیں نہ وہ سخی ہے نہ اس کے پاس میرے گھوڑے سے زیادہ تیز گھوڑا ہے بادشاہ کی بات سن کر قاسد نے ساری روداد سنا دی تو بادشاہ ہاتو کی شاندار مہمان نوازی کا حال سن کر اش اش کر اٹھا دوستو خوش خلقی اور سخاوت جیسی نعمتیں محض کوشش سے حاصل نہیں ہوتی یہ تو انسان کو قدرت کی طرف سے فطری طور پر عطا ہوتی ہیں سخی وہی ہے جو ہر حال میں سخاوت کرے اور اس کے دروازے سے کوئی سوالی خالی ہاتھ واپس نہ جائے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ